السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا و اشہدو اللہ الہہ اللہ وحدہ ایک سوال ہے کہ قربانی کے ایام میں عقیقہ کر سکتے گے نہیں ایک سوال اور اسی سے ملتا جبتا ہے کہ قربانی میں عقیقہ کر سکتے گے نہیں یعنی جو جانور ہے قربانی والا اس کو زبا کرتے ہوئے یہ نیت بھی شامل کرنا یہ عقیقہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے اس کو ہم الگ سے واضح کر چکے ہیں لیکن یہ سوال تھوڑا الگ ہے یہ سوال کیا ہے کہ قربانی کے ایام میں قربانی کے دنوں میں عقیقہ کر سکتے ہیں جیسے قربانی کے چار دن ہیں تو ان چار میں سے کسی دن عقیقہ کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں تو دیکھیں قربانی کے دنوں میں اگر اتفاق سے عقیقہ کے دن پڑتا ہے تو تو کوئی مسئلہ نہیں جیسے ایک بچہ پیدا ہوا اب ساتھوے دن اقیقہ کرنا ہے اب ساتھوہ دن اتفاق سے پڑتا ہے یا ایام قربانی میں سے کوئی دن تو اس دن اقیقہ ہو جائے گا لیکن اقیقہ کا جانور الگ ہونا چاہیے اور قربانی کا جانور الگ ہونا چاہیے دونوں ایک ساتھ نہیں کر سکتے تو یہ ایک شکل ہے کہ قربانی کی ایام میں اقیقہ ہو سکتا ہے کہ جب بچے کا ساتھوہ دن انہیں ایام میں پورا ہوتا ہو تو اس کا اقیقہ کریں گے لیکن یاد رہے اس کے اقیقے والا جانور الگ ہونا چاہیے قربانی والا جانور الگ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اقیقہ بھی وہی جانور اقیقی کے لیے بھی ہو جائے اور قربانی کے لیے بھی ہو جائے ایسا نہیں دونوں الگ الگ جانور لانا پڑے گا اور اگر کوئی بچہ قربانی کا ایام سے بہت پہلے پیدا ہوا ایک دو تین مہینہ پہلے پیدا ہوا تو اس کا اقیقہ قربانی میں کرنا یہ غلط ہے قربانی کے دنوں میں اس کا عقیقہ کرنا غلط ہے کیوں کیونکہ عقیقہ بچے کی ولادت کے بعد جو ساتوہ دن ہے وہ بچہ پیدا ہوا بچے کا جو ساتوہ دن آئے گا یعنی جب کہیں کہ آج یہ سات دن کا بچہ ہو گیا تو اس دن اس کا عقیقہ ہوتا ہے اب بلا وجہ اس کو ڈیلے کر کے علاقے قربانی کے ایام میں کرنا یہ بہت غلط بات ہے بلکہ یہ ایک طرح سے تدلیس ہے یعنی لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم بھی قربانی کر رہے ہیں جبکہ قربانی نہیں کر رہے ہوتے ہیں یا یہ دیکھنا کہ لوگ یہ عبادت کر رہے ہیں تو چلو ہم ساتھ میں عقیقہ کر لیتے ہیں یہ غلط بات ہے عقیقہ کا ایک خاص وقت ہے اس وقت میں عقیقہ کیجئے اور قربانی کا الگ وقت ہے اس کے الگ ایام ہے اس کے لئے الگ نیت ہے الگ سسٹم ہے الگ اس کا نظام ہے تو قربانی آپ الگ کیجئے تو قربانی کے دنوں میں کچھ لوگ جو عقیقہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوشش کرتے ہیں یہ غلط ہے ساتھویں دن ہوتا ہے نہ ہی کہ قربانی کی دنوں تک آپ مؤخر کر لیں اور بولے کہ قربانی میں حقیقہ بھی ہو جائے گا یہ بھی ہو جائے گا یہ غلط بات ہے بلا وجہ اس میں حقیقہ آپ نہیں کر سکتے جو شکل ہو سکتی تو میں نے آپ کو بتا گیا اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے کہ اس میں علاقہ آپ حقیقہ کریں امیدے کی بات واضح ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھویں دنیا